تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لئے ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور بہترین ساخت اور بہترین صورت دا فرمائی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہے اللہ رب العالمین ان پر درود و سلام نازل فرمائے اسلامی بھائیو ماہ رمضان کے بعد اللہ مسلمانوں کو عزت دا فرمائے اللہ مسلمانوں کو عصر بلندی دا فرمائے مشرقوں کو زلیل و رسوہ فرمائے شرک اور مشرقوں کو زلیل و رسوہ فرمائے اس ملک کو اور تمام مسلمانوں کو اس ملک کو اور تمام مسلم مالک کو امن و امان کا گہورہ بنا یا اللہ ہمارے اولاد اور ہمارے حاکموں کی رہنمائی فرما خیر کی طرف یا اللہ ہمارے حاکم کے تمام عامال کو وہ اپنے رضا کے لئے خالص کر لے یا اللہ انہیں صحیح راہ کی توفیق دے ان کاموں کی توفیق دے جس میں مسلمانوں اور اسلام کے لئے خیر ہو یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں پہلے کیوں ہوں یا بعد میں کیوں ہوں ہمارے سرے گناہوں کو بھی علانیہ گناہوں کو بھی سب کو معاف فرما دے یا اللہ تو ہمارا ناصر اور حامی اور مددار بن جا یا قوی عزیز یا اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں پر جو مسئیبتیں ٹوٹ پڑی ہیں یا اللہ مسئیبتوں کو دور فرما یا اللہ ہمارے گناہ کو بخش دے ہمارے ظلم کو بخش دے یا اللہ ہمیں کافروں پر مدد دا فرما یا اللہ ہمارے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دے ہمارے پوشیدہ اور علانیہ تمام گناہوں کو بخش دے یا اللہ تو ہی آگے کرنے والا تو ہی پیسے کرنے والا ہے لا الہ الا انت یا اللہ تیرے لا کوئی معبود نہیں تو ہی گناہوں بخشنے والا ہے میں ظالم ہوں مجھے معاف فرما دے اللہ تو ہمیں دنیا و آخرت میں بھلائی اور خیر عطا فرما اور عذاب جہنم سے بچا اللہ تو ہمیں بخش دے اللہ رب العالمین نیکی کا بھلائی کا اور قرابت داروں کو عطا کرنے کا حکم دیتا ہے اور اللہ کا شکر عدا کرو اور اللہ کو یاد کرتے رہو بے شک ذکر ہی ذکری ہی سب سے بڑی چیزیں ہی سب سے بڑی چیزیں